مرحیم اسلام علیکم ایک بات دلتے پر پڑھ لیجی حلیق یا سیدی اللہ حبیب اللہ حلیق یا سیدی نبی اللہ حبیب اللہ آج ایک واقعہ ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں حاتم تائی کے بارے میں بہت سنو ہوئے آپ نے تو ایک دفعہ حاتم تائی سے ایک سنکس نے پوچھا کیا آپ نے اپنی زندگی میں اپنے سے زیادہ بھی کسی سے کوئی سخاوت کرتے ہوئے دیکھا ہے تو جب یہ سوال ایک بادشاہ کے سامنے کیا جائے تو بادشاہ کے سامنے بادشاہ آپ سے اوپر بھی کوئی بادشاہ ہے تو بادشاہ کہتا ہے کہ آج میرے سامنے کیسے ہیں لیکن آتم تائی نے کہا کہ ہاں میرے سے زیادہ بھی ایک بندہ میں دیکھا ہے جس کا میں فین ہوں اس بندے نے مجھ سے بھی زیادہ سخاوت کی اب جو سوال کرنے والا ہے اس نے پوچھا کہ پھر آپ بتائیے کہ وہ کونسا سخص ہے تو آتم تائی نے سنمایا کہ نہیں میں نہیں بتاؤں گا لیکن اس بندے کا جب اصلاح پان گیا تو آتم تائی نے بتایا کہ ایک دفعہ میں ایک علاقے سے گزر آتھا تھا رات ہو گئی تو میں ایک جھومپری کے اندر کیام فرمایا تو اس آدھویر کا تو پھر کیا ہوا تو آتم تائی نے سنمایا کہ جب میں اس جھومپری میں کیام کیا تو وہاں پر ایک زتیم بچہ تھا تو اس بچے نے بڑی آو بغت کی میری اس نے اپنی بکریوں میں سب سے خوبصورت ترین جو بکری تھی اس نے وہ بکری کو زبا کیا اور اس کا گوش میں سامنے لاکے رکھا اور ساتھ میں اس کا مغز تو کہتا کہ میں نے جیسے ہی وہ مغز کھایا تو میں نے کہا سبحان اللہ ماشاءاللہ جب لڑکے نے یہ سنا تو باہر گیا اور باہر جا کر اس نے تمام بکرییں زبا کی اور تمام کا مغز جو تھا اس کے پاس ساتھ یا آٹھ بکریوں نے تمام کا مغز نکال کے لاکے آدم تائی کو دیا آدم تائی نے کھا لیا جب آدم تائی صبح اس خیمے سے باہر نکلے تو دیکھا تو اردگر خون کافی پھیرا پڑا تھا تو آدم تائی نے اس لڑکے کہا کہ تم نے میرے لئے اتنی ساتی بکریوں سے باہر کار دی اس نے کہا کہ میمان کی میہمان نوازی میں جب میہمان نوازی میں اس کو خوشی ہو پر اس چیز کو پوڑا نہ کی جائے تو میمان نوازی کیا تھی آدم تائی اس کی یہ بات سن کر بڑا متاثر ہوا آدم تائی نے اس کو بہت سارے اونٹ اور سونے کے سکے عطا کیے تو اب اس پر جو آدمی پوچھ رہا تھا اس نے کہا کہ دیکھیں آپ نے تو اس کو ساتھ یا آٹھ بکریوں سے زیادہ دو سو اونٹ عطا کر دی اور ساتھ میں سونے کے سکے بھی تجھ پر آدم تائی نے سمایا کہ ہاں تم نے بالکل ٹھیک کہا لیکن دیکھو میرے پاس بہت کچھ تھا میں نے اس مال میں سے صرف اس کو دو سو اونٹ اور سونے کی اسرفیاں دیئے ہیں جبکہ اس لڑکے کی جمع پونچی صرف ساتھ لڑ ساتھ بکریوں تھیں اس نے ان ساتھ بکریوں کو مجھ پر تربان کر دیا یعنی کہ اس کے پاس جو جمع پونچی تو اس نے ساری مجھ پر لٹا دی اور میں نے کیا دیا اپنی ساری محنت سے ساری کمائی سے صرف دو سو اونٹ میرے پاس اتنا زیادہ خزانہ ہونے کے باوجود دو سو اونٹ تو اس میں مجھ سے زیادہ سخابت والا کون ہوا وہ لڑکا تو اس طرح ہی ہے اور اس کے علاوہ حادم تائی نے جے بھی سمایا کہ جب وہ لڑکا میری خدمت کارا تھا اس میں اخلاص تھا اس میں اخلاص تھا اخلاص تھا تو اس نے کسی ایورس کے بدلے کہ مجھے دو سو اونٹ ملیں گے یا وہ یا یہ یہ وہ لڑکا تو نہیں جانتا تھا لیکن اس نے اخلاص کی بدولت اس نے سادھ مکریاں کی اور اس کے اخلاص کی بدولت اس کو یہ نام ملا اس نے اخلاص کی جا وہ اخلاص نیجر کے ساتھ اس نے بینہ کسی لارج کے مجھ پر سادھ مکریاں جو قربان کی اور میرے پاس اتنا سب کچھ مال ہونے کے باوجود میں نے صرف اس کو دو سو اوٹھتی ہے اب ناظرین اس میں ہمارے لئے ایک سبق ہے کیا سبق دیکھیں ہم کوئی کام کرتے نا تو ہم کہتے یالا پاک میرا وہ کام ہو جائے تو میں یہ نصرانہ دوں گا یالا پاک میرا وہ کام ہو جائے تو میں یہ منت مانگوں گا یالا پاک میرا کوئی کام ہو جائے یالا پاک میں یہ کروں گا یعنی کہ ہم جب کام ہو جائے تب وہ نظرانہ دیں گے خلوص نہیں ہے ہمارے اندر جب ہمارے اندر خوشی ہو تو ہم اس وقت تو کبین کہتے ہیں جب ہمیں کوئی مسئبت آجے تو ہم نظرانہ مانگنا صرف کر دیتے ہیں ہمارے اندر خلوص تابہ آجے ہم یہ کریں گے یا اللہ ہم وہ کریں گے تو ناظرین خلاق جیسے بھی ہوں تو امی جو ہے نعمت مل جانے کے بعد ہم یہ کریں گے جب ایک پاس آپ کے پاس نعمت ہے اس پر بھی شکر ادا کریں اور اس کا بھی آپ جتنا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ خوشی ہوگا آپ سے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں مختصد سے ہے کہ عزت محمد صلی اللہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے جب کلام کرنے جاتے تو رشتے میں دو آدمیوں سے ملاقات ہوئی ایک آدمی بہت زیادہ امیر تھا تو عزت محمد صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری اللہ تعالیٰ سے کیا عرض کروں تو اللہ تعالیٰ سے فرمایے اس آدمی کا اے مساء علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں تو میرے لئے کوئی پوچھے کہ میں کیا ایسا کیا عمل کرنے کو میں اس کا نیک بندہ بنجھوں اور اس کے بعد عزت محمد صلی اللہ علیہ السلام آگے گئے تو ایک بہت فقیر تندس آدمی تھا اس آدمی کے پاس پہنچے تو اس آدمی سے پوچھا کہ تمہارا اللہ تعالیٰ کا اس آدمی کا جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیے گا تو پوچھے میں کیا ایسا کروں کہ مجھے میں میر ہو جاؤں اب کیا ہوا جی عزم صلی اللہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس ہمکلام ہوتے ہیں اس کے بعد مصر علیہ السلام ان دو آدمیوں کا بیتاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آدمی سادہ میر اسے کہو کہ میرا سکر کرنا چھوڑ دے اور گریب جو ہے اسے کہو جو تنگ درست ہے جنگی جس کا پاس کچھ نہیں ہے اسے کہو کہ میرا سکر دا کریں تو عزم صلی اللہ علیہ السلام جب امیر آدمی پاس پہنچتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ کا حکم سناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا سکر کرنا چھوڑ دے اب کیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں کیسے چھوڑ سکتا اللہ تعالیٰ کا سکر ادا کرنا وہ اللہ تعالیٰ یہ ہے جو مجھے سب کچھ دے رہے ہیں یعنی کہ اس نے اس عمر کے بعد زیادہ سکر ادا کرنا سکر دیا وہ جتنا زیادہ سکر ادا کیا وہ اتنا زیادہ اور میرے اور تک تک لیا گیا اب عزم صلی اللہ علیہ السلام جب وہ غریب تنگ دست ساتوی کے پاس پہنچتے ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ کا کمشن آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سرمایا کہ تمہیں سکر ادا کیا کر تو تنگ دست ساتوی کہتا ہے میرے پاس رہے کیا میں سکر ادا کروں تو وہ تنگ دست اور سے اور غریب تک لیا گیا اس میں ہمارے لئے ایک سبق ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا سکر ادا کرنے تھے جب ہم اللہ تعالیٰ کا سکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ اپنے نمیمتوں سے نمازے گا تو آج تک لیے ہمارا سبق اتنا ہی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ